کسی بھی آواز کو اندولن بنانے کے لیے ایک منچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس آواز کا ساتھ دینے کی اس لیے نیشنل وائز کے منچ سے ہم نے آگاز کیا ہے اپنی خاص پیشکش وائی صاحب کی اپنی اس خاص پیشکش میں آج بات کریں گے محوبہ زلے کے بدحال پارک کی جہاں ہریالی کی جگہ گندگی کا عالم ہے بچوں کے جھولوں کی جگہ کچھرا پھیلا ہوا ہے لوگ کم اور جانور زیادہ نظر آتے ہیں نیشنل وائز نے لوگوں سے بات کی پرشاستن کو جگایا تب زلہ پرشاستن نے اپنی چپی توڑی اور بدحال ہو رہے اس پارک کو لے کر آشواستن بھی دیا اگر آپ کے علاقے میں بھی پارک بدحال ہے تو ہمیں آپ ضرور بتا سکتے ہیں ہمیں ہم سے جڑنے کے لیے آپ ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجے اس پر ہم سے آپ سمپر کر سکتے ہیں اور لاپروہی کا خلاصہ کر سکتے ہیں محبت زلے کا گٹھر ہوئے دو دشک ہونے والے ہیں لیکن آج بھی یہاں کے لوگ پارکوں کی بدحالی سے جوج رہے ہیں لوگ اپنے سواست کو قائم رکھنے کے لیے ہریالی تاجی ہوا اور پھولوں کے سگند کو ترستے نظر آتے ہیں مکہالے کے پارکوں میں بچوں کے کھیلنے کے بجائے اب جانور موج کر رہے ہیں دیکھئے پارکوں کی بدحالی کی یہ رپورٹ غور سے دیکھئے ان تصویروں کو یہ کچھرا گھر نہیں ہے بلکہ کبھی شہر کے خوبصورتی میں چار چاند لگانے والا نہرو پارک ہے جو اب بدحال نظر آ رہا ہے پارک کے چاروں طرف گندگی پھیلی ہے اور جانوروں کی آواجاہی سے اس پارک کے حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں کہنے کے لیے تو یہ پارک ہے لیکن اس پارک میں ہریالی نام ماتر بھی نہیں ہے اب ذرا پارک میں بنے پانی کا فوارہ اور ٹینک کو دیکھئے جہاں لوگ اس میں اپنے جانور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس سنسان پڑے پارک میں آنے سے لوگ گھبراتے ہیں لوگ بتاتے ہیں یہاں پر کبھی ہریالی ہوا کرتی تھی اور وہاں وہ اپنے پریبار کے ساتھ گھومنے آتے تھے یہاں تک کہ اس پارک میں فلمی کلاکار ارون گوویل نے ایک فلم کی شوٹنگ بھی کی ہے اس پارک کو بھرسٹ ویوستہ کا گرہن لگ چکا ہے اور یہاں کے جھولے اور خوشبوں کی مہک تو گائب ہو گئی ہے یہاں نظر آتی ہیں شراب کی بوتلیں اور کچرے کا ڈھیل نہرو پارک کی ہی طرح نگر کے آم بیٹ کر پارک اور سبحاش پارک کی حالت یہی ہے دونوں ہی پارک اتکرمڑ کی چپیٹ میں نظر آ رہے ہیں پارکوں کی اس دردشہ پر نگر پالی کا دھیکش اور ذمہ دار ادھکاری کچھ بھی بولنے سے کترہ رہے ہیں زلا پرشاسن اور جن پرتی نیدھیوں کی اندیکھی کے چلتے آج مہوبہ کے پارک بدحال ہو چکے ہیں مہوبہ کے پارکوں کی بدحالی کو لے کر نیشنل وائس سمباداتا ایرفان نے آم لوگوں سے بات کی ہے مہوبہ کے پارک میں آپ کو گندگی کا سب سے بڑا امبار دکھائی دے گا پارک پوری طریقے سے بدحال ہو چکا ہے بھارت سوکستہ میسن کے تحت نگر پالکہ نے یہاں ایک باکس رکھا دیا ہے جس میں گندگی کی امبار پڑی پڑی ہوئی ہے لوگ خاصے ناراض ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر کیوں مہوبہ کے ساتھ بھیدھوا کیا جا رہا ہے یہاں کا جو پالکہ پرساسن ہے آخر کیوں یہاں کی لوگوں کو سمجھت بیٹھنے کی بیوستہ نہیں کر پا رہا کوئی ایک اچھا اسٹھان اور اچھا پارک نہیں دے پا رہا ہے بہت سارے لوگ ناغرک میرے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے یہاں پارکوں کی بدحالی ہے اس کو لے کر آپ پالکہ کے لیے کیا کہنا چاہیں ویسے تو آپ اس کا حال خود ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا بچپن گزارہ ہے یہ پارک میں اب آج اس کی دسہ دیکھئے لاب یہاں پہ آدمی اگر کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ بدبو کے مہار اتنا بورا حال ہے لوگوں کا کہ آس پاس کے گھر ہی ہو دیکھ رہے تو یہاں پہ لوگوں کا رہنا مسکل ہو رکھا ہے اور آپ بتائیے نگر پال کا کیا کر رہی ہے بیٹھنے کے لیے بیوستہ کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے کہاں بیٹھیں گے اس گندگی میں بیٹھیں گے بچہ کوئی کہیں نہیں بیٹھ پاتا ہے بہرحال پارکوں کی بدحالی کو لے کر ذمہ دار اتکاری چھپی سادے ہوئے ہیں وہیں عام جنتہ ناراض ہے ایسے میں جلا مکھیالے میں پارکوں کی کمی قصبوں کے حالاتوں کو درشانے کے لیے کافی ہے مہوبا صرفان خان نیشنل وائز جہن مہوبا کے پارکوں کے بدحالی پر نیشنل وائز کی ٹیم نے پڑتال کی لوگوں سے بات کی پرشاسن کو جگانے کی بھی کوشش کی گئی نگر پالکہ کے عدیشہ سے ابھیانتہ کا پدبھار سمحالتے اے ڈی ایم سنتوش کمار رائے نے کہا ہے کہ پارکوں کی بدحالی پہلے نہیں تھی لیکن رکھ رکھاؤں میں کمی ہونے سے ایلس کی یہ دشا ہوئی ہے پارکوں کو پھر سے گلزار کرنے کے تیاری پالکہ پرشاسن دوارہ شروع ہونے جاری ہے جلد ہی پارکوں کو پھر سے ویوستیت کر لیا جائے گا دیکھیں پارک یہاں پر پہلے نہرو پارک گاندھی پارک اور بیجی ساگر جو اچھی بیہار پارک تھا یہ پارک اچھی دسہ میں تھے دیری دیری منٹیننس نہ ہونے کرنے تو اس میں سے گاندھی پارک اور نہرو پارک جو ہے اس کو نگر پالکہ دوارہ اور بیجی ساگر پارک سجائے بھاگ دوارہ پکسٹ کیا جائے پارک کے اس بدحالی پر نگر پالکہ کے سبھاسد دینش چوراسیا کا کچھ اور ہی کہنا ہے اس کے مانے تو انہوں نے کئی بار پرشاسن سے پارکوں کے تصویر اور تقدیر بدلنے کی مانگ کی ہے لیکن ابھی تک پالکہ پرشاسن نے کوئی کام یا یوجنا نہیں بنائی ہے ان کے منشاہ ہے کہ پارکوں کو صدھارہ جائے اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں جسے ہم میمبر بنے ہیں اسی دن سے میں نے پارک ہو رہے ہیں میں نے اس پر دوارہ بن جائے دس دوارہ بن جائے اوپر نین بسیدہ بن جائے لیکن اس پر نہ کام گیا ہے نہ بھی در پسٹہ اپاس ہو رہے ہیں اور اس پر آٹھ تک بھی نہ پار رہے پورا اور گھنڈی پھہ رہی ہے جس سے مولین میں بیڈیوشن بھی ہو رہا ہے اور بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اور تر ہی بار میں نے اس تر لہتر بھوٹ پور جائے صاحب کے انہیں بھی دیا جو پہلے جائے صاحب کے اس سمیں بھی دے رہا ہوں اور آٹھ تک کام نہیں بہتا ہے اور ہمارے نمبر پر آپ فون کر سکتے ہیں اپنی سمسیاں ہمیں آپ بتا سکتے ہیں آخر کیا ہے آپ کے پارکوں سے سمبندھت سمسیاں دھیان سے نمبر کو دیکھئے ٹیلیویزن سکرن پر نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے 01204190558 یہ نمبر ہے ہمارا اس پر آپ ہمیں فون کر اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں پارکوں سے سمبندھت کسی بھی سمسیاں کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہم پرشاسن تک ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی بات پہنچا سکے آلوک ہمارے ساتھ ہاتھ رس سے جڑ گئے ہیں آلوک تو بتائیے کیا ہے وہاں کے پارکوں کی سمسیاں نمستے نمستے ہاتھ رس میں سر چار دین چار پارک ہیں جی ایک تو صحیح بہت سنگھ پارک ہے ایک مہتمہ گانگی کا پارک ہے ایک سباہجی پارک ہے جی تینوں ہی پارک صاحب جنہی بدحالی ہے ان تینوں پارکوں کہ آپ یہ سمیلے ہیں ان میں پورا کرکٹ نسیب آجما نسیب آجی کرتے ہیں ہمم اور اتنا بلا حال کا رکھا ہے کہ نگر پارک کا کوئی جہن نہیں دے رہی ہے اور وہ پارک جو ہے جو جو سہیدوں کی یاد میں بنی ہوئے ہیں ہمم آج وہ سہید آنسو بہا رہے ہیں ان پارکوں پر ان پارکوں کی گزہ دیکھ کر مجھے چار پانچیاں یاد آتی ہیں کہ پارکوں کی حالت بکنے لگیں گے تو یہ سہید بھی آنسو بہانے لگیں گے اور نگر پارک آنے کی ان پارکوں کی حالت چوپٹ تو اس کو سمانے میں جوانے لگیں گے واہ حالت جی آپ نے بہت بڑیا سے ڈسکرائب کیا ہے جو حالت ہے یہاں کے پارکوں کی کیا پرشاسن کی اور سے کوئی سودھ لی جا رہی ہے یا پرشاسن کو آپ لوگوں نے اس بابت شکایت کی ہے کہا کرتے ہیں صاحب لیکن پرشاسن کوئی بھی آنس پر ان پارکوں کو دیکھ رہا ہے تو نگر پال کا دیکھ رہی ہے نہ پرشاسن دیکھ رہا ہے پارکوں نے کوئی بھی ایک ہے یعنی کوئی سادن نہیں ہے مجھ میں سے کوئی بھی اگر فلواری لگا دی جائے تو اس کے لیے کوئی جلکہ سادن نہیں ہے پارکوں کی بھی غم گندگی میں پورا پڑ رہا ہے تا وہ واقعی کاکا ہاتھ رسی اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی کیا استحتی اس جگہ کی ہے لوگ اگر یاد بھی کریں تو کیسے یاد کریں اگر جو گندگی حالت جو کاکا ہاتھ رسی والا پارک احضاب وہ بھی اس میں یاپ آ کر دے گئے وہ بھی کوڑے سے بڑا پڑھائے تھا اور پرشاسن کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا پرشاسن کی طرف سے کچھ نہیں کر رہا جا رہا نگر پال کا کچھ نہیں کر رہی ہے چلی بہت بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے پرشاسن کی نیند کھلے اور تمام باتیں جو آپ نے کہی ہے اس کو لے کر پرشاسن جگے اور یہاں پر کچھ کارروائی کی جا سکے ہمارے ساتھ دوسرے کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ماؤ سے بتائیے کیا ہے آپ کی سمجھ سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوسرے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ماؤ میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوسرے کچھ نہیں ہے ساتھ دوسرے کچھ نہیں ہے تو پرشاسن کے اور سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ماؤ میں نہیں پرشاسن کے اور سے کچھ نہیں ہے تو کیا کوڑا کا امبار لگا ہوا ہے کیا دیکھ پا رہے ہیں پارکوں کی استحتی کو آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو کیسے بتائیں گے کیا ہے وہاں پر کیا استحتی ہے اس وقت وہاں پیچھ چکی ہے کہ بچوں کے لئے جھولا ہے جو اور بھی کھیلنے کی جو سامان ہوتا ہے جو بھی سارے ڈیمیج ہو چکے ہیں بچوں کو لے جانے میں بھی در لگتا ہے جھولا ٹوٹا ہوا ہے جنگل جی سے موقع پر آپ خود دیکھیں گے تو پتا چلے گا موقع پر خود دیکھیں گے لیکن واقعی ہمارے سموازتہ کوشش کریں گے کہ آخر استحتی کیا ہے وہ ہم تک پہنچائے بہت بہت شکریہ آجائے اس جانکاری کے لئے اور کوشش کریں گے کہ پرشاسن بھی اس پر کچھ کارروائی ضرور کریں اگر وہاں کے زلادھکاری یا ڈی ایم یا ڈی ایم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ضرور موقع کو لے کر کارروائی کریں گے وائز صاحب کی میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں ہمارے نمبر کو آپ دھیان سے دیکھیں اور بس اسے آپ کو ڈائل کرنا ہے شنے ایک دو شنے چار ایک نو شنے پانچ پانچ آٹھ یہ نمبر ہے ہمارا دوسرا نمبر بھی نوٹ کیجئے شنے ایک دو شنے چار ایک نو شنے پانچ پانچ نو اس پر آپ ہم سے سمپرگ کر سکتے ہیں پارکوں سے سمبندھت کسی بھی سمسیاں کے لئے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں نیشنل وائس آپ کی آواز اٹھائے بدحال تصویر ان کے سامنے لیکن جہاں پر لاکھوں کرونوں لیکن کموبیش اگر باقی ڈسٹرکٹ یا باقی سبریجن میں پارکوں کی دیکھیں تو اسی طرح کی حالت وہاں بھی بنی ہوئی ہے اور ہر جگہ کوڑے کا امبار نظر آتا ہے فیلحال آپ کو مہوبہ کے ان پارکوں کے استطیق ہم دکھا رہے ہیں جس میں نیرو پارک کے ساتھ ہمبیڑکر پارک اور سبحاش پارک بھی بدحال ہے یہاں نہ مالی آتے ہیں نہ ہی یہاں پر کوئی ویوستہ ہے جل جباؤں ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں یہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اگر یہ استطیق رہے گی تو کس طرح کے مہاماری ان پارکوں کے ذریعے شہر میں پھیلے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اب بھی اپنی سمجھتے کے لیے ہمیں فون کر سکتے ہیں لگاتار ہمارے نمبر ٹیلیوزن سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہے ہیں ان نمبروں پر آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں پارکوں میں کچرا ہے گندگی آتی ہے اور گندگی سے بدبو آتی ہے لیکن مہوبہ زلاپرشاسن مہوبہ پرشاسن کے اور سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے یہ استطیق ہے زلاپرشاسن خاموش ہے اس مسئلے پر حالانکہ جب نیشنل وائس نے ان تصویروں کو دکھایا اس کے بعد ایڈی ایم نے سودھ لی ہے اور ایڈی ایم کے طرف سے آشواسن دیا گیا ہے کہ ان پارکوں کی استطیق جلد ہی ٹھیک کر لی جائے گی سبھاش شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سبھاش بتائیے آپ اپنی سمسیا نہیں نہیں سمسیا کچھ نہیں ہے میں راجستان پدریگا سے ہوں جی آپ کا یہ نیشن وائس ٹی دیکھ رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو نیوز دیجوں تو اس لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے چلیے آپ ہم سے سمپرک دوسرے نمبروں پر بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے تو کبھی ان پارکوں کو یہ ستھی ہے ہم آج پارک کا وشے اٹھا رہے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی سمسیا کو لے کر ہم سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں ارشید ہم آر ساتھ ہاتھ رس سے جڑے ہیں بتائیے ارشید کیا سمسیا ہے نمسکار سر جی نمسکار میں ہاتھ رس سے جڑا ہوں میں آپ کو بتا دوں پارک کی تو چھوڑی ہے آپ اگر روڈ پہ بھی چلنا چاہیں گے آپ کو کسی آپ بچے کو لے کے جائیں گے آپ کو کوئی روڈ ساف نہیں مل سکتی ہر جگہ ناریوں کا سی ویس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے سہر میں ہر جگہ نالیا رکھی ہوئی ہیں کوئی بھی پارک کے نام کی کوئی ملک سیجی نہیں ہے کبھی تھے اس جمانے میں آپ کوئی پارک کے نام کی ہاتھ رس میں کوئی چیز نہیں رہی کوئی ملکہ آپ کہیں وہ ہاتھ رس میں کہیں آپ بھگا بھار گھومنے کہیں نکل نہیں سکتے ہیں آپ کے ملکہ یہ لوگ اتنے پریشان ہیں ملکہ پلائن کر رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہاتھ رس کوڑ کے کوئی بکاس نہیں ہاتھ رس کا نہ کوئی پارک سب گندکی میں بیتا ہوا ہے بورا سہر نگر نگم کے اور سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہرشت کچھ بھی نہیں کیا جاتا صرف اگر نالی سے در آپ کیچڑ بھی نکالی جاتی ہے تو اس کو ساف نہیں کیا جاتا دس پندر ایک ایک مہینے تک کیچڑ روڑ پر رکھی رہتی ہے کچھ بھی روڑ پر چلی جائے کوئی بھی روڑ آپ کو ساف نہیں ملے گی ہرشت کیا نگم سے نگم سے آپ لوگوں نے اپنی سمسیاں بتائی ہے کہ نگم کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ کس کا ہوا تھا روی کنج میں ہمارے ایک رکا ہوا پانی و سید آتا ہے وہاں پر تو ہم نے چناب کا بھائزکار ابھی جو لوگ سواہ میں چناب ہوں گی ابھی جو راجے سواہ میں بھائزکار کا ہم نے وہ کیا تھا ابھی ultimate دیا تھا اکھوار میں بھی آئی تھی پھر بھی کوئی سر وہاں سے کوئی اللہ میں کوئی جواب نہیں ملا گیا تو کیا آپ نے ویدائک سانسادو تک باتیں پہنچائی ہے آپ لوگوں نے جی ہم نے اکھوار دوبارہ پہنچائی ہے نیز پیپر دوبارہ پہنچائی ہے سر کوئی سنوائی نہیں ہے اور جو استطحیق ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ہرشت وہ ہمارے درشقوں کو ایک بار پھر سے بتائیں گے کون کون سے پارک ہیں جس کی حالت بد سے بتر ہو چلی ہے مہادمہ گاندی کا پارک ہے جی سر آپ یہاں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو پارک کے نام پر صرف ان کے نام نام ملیں گے اس کے علاوہ وقتے ہوئے آپ کو پیڑ ملیں گے جہاں کچھ بھی ہے ایسے پیڑ ہے جہاں آپ جائیں گے تو کانٹ کیچڑ بھڑی ہوئی ہے پارکوں میں کونہ سکتا ہے پارکوں میں یہاں پر بتائیہ ارشد یہ استھیتی ہے نگر پالکہ کی اور سے مالی تک کا انتظام ہوتا ہے باغوانی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن استھیتی کیا ہے وہ آپ خود بیا کر رہے ہیں ہمارے اور درشق بھی ہم سے جوڑ سکتے ہیں اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کی سمسیاں آس پاس نظر آ رہی ہے گندگی سے سمبندھت سمسیاں ہیں پارک کا برا حل ہے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں آپ کے سمسیاں کو ہم زلہ ادھکاری تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پرشاسن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو لگاتار ہمیں فون کرتے رہیے آپ کے وائف میں ہم لگاتار اس کائی کرم میں آپ کے سمسیاں اٹھاتے رہیں گے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جل لڑتے ہیں وائف آپ کے میں ہم آپ کے سمسیاں کو درشکوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف درشکوں تک ہی نہیں بلکہ اسی ذریعے ہم پرشاسن تک بھی آپ کے آواز پہنچاتے ہیں آپ بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں آج ہم جو سمسیاں لے کر آئے ہیں وہ ہے پارکوں کی سمسیاں اگر آپ کے شہر کے پارک بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ گندے ہیں یا پھر اس کی مینٹیننس پر دھیان نہیں دیا جا رہا تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں بنارس چلتے ہیں ہمارے ساتھ رمیش جوڑ گئے ہیں رمیش سے بات کرتے ہیں رمیش کیا سمسیاں دیکھ پا رہے ہیں بنارس میں آپ نمسکار جی نمسکار وہاں سیم میں پارک کمپنی بار ٹاؤن آل اس پارک جو پارک ان پارکوں کے چاروں اور دکانیں لگا دی گئی ہیں تو ان دکانوں کو ہٹھا کے ان پارکوں سہار کے مدد جو پارک ہیں ان کو گرین بیلٹ میں تبدیل کیا جائے تتھا وہاں ٹکٹ لگا دیا وہاں آسدی پہودے روز جو روپن کر دیا جائے جو کامرشل کام سیاں میں ان سے آئے ہوگی وہاں ان میں جانے کے لیے لوگوں کو ٹکٹ لگا دیا پارک اس سے سکشت ہو جائیں گے وہاں اس چھت کو گرین بیلٹ میں ڈبلپ کریں کرائی میں اٹھ کو پرودان میں مدد کریں گے یہی ہمارا آپ سے نیوے جائے نہیں کہ اس کو آپ اپنے چینل کے ماردن کے پرکانے بلکل آپ کے ذریعے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اگر پرشاسن کے نمائندے اسے سن رہے ہوں گے نیشنل وائس کے ذریعے ہم رمیز جی کے آواز پہنچا رہے ہیں رمیز جی کا سجھاؤ ہے اور بہتر سجھاؤ ہے کہ باغوانی ان پودھوں کی کی جائے جس سے کمرشل آمدنی کچھ ہو سکے تاکہ پارکوں کو اور بہتر طریقے سے اس کا وقاس ہو سکے لیکن رمیز جی جو استحتی ہے اس وقت پارکوں کی واران اسی میں اسے آپ ڈسکائب کر سکتے ہیں ہمارے درشکوہ تک پہنچا سکتے ہیں کون کون سے پارک ہے کیا استحتی ہے کیا عالم ہے کیا کیا جا رہا ہے پرشاسن کے اور سے چلیے رمیز جی سے سمپرک نہیں ہو پایا ہمارا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پارک بھی آپ کے شہر میں بدحال ہے تو آپ ہم تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں کچھرا گندگی سے بدبو آتی ہے تمام چیزیں ہیں یہاں پر جو ایک سوچ فارک کے لیے ضروری ہے وہ ضروری انتظام اگر آپ آس پاس نہیں دیکھ پا رہے تو ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر لگاتار تیلیوزن سکرین پر ٹیسٹ میں ہو رہے ہیں آپ اے نمبروں پر ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں تیلیوزن سکرین پر 01012 0419558 دوسرا نمبر ہے ہمارا 012419 0559 پارکو سے سمبندیت سمسیا آج ہم اٹھا رہے ہیں وائس آپ کی میں یہ کارکرام آپ کا ہے آپ بھی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں کوئی شکایت کوئی سجھاؤ ہے پارکوں سے سمبندھت تو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں بابلو ہیں ہم آج ساتھ کانپور سے جو سمسیاں بتائیں گے بابلو کانپور میں کیا سمسیاں دیکھ پا رہے ہیں پارکوں سے سمبندھت کیا سمسیاں نظر آرہی آپ کو اور بابلو جی جو گندگی ہے وہاں پر یا کورے کا امبار ہے آپ کو کہیں نظر آتا ہے کسی پارک میں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے بابلو بتا رہے تھے کانپور کی کیا ستی ہے وہاں کے حالات بہتر ہیں پارکوں کی اچھی بات ہے اگر تمام شہروں میں یہ حالات ہو جہاں پر صاف صفائی ہو تو یہ بہتر حالت ہوگی عام لوگوں کے لیے وہاں پر گھومنا پھرنا ان کے لیے کم سے کم آسان ہوگا نہرو پارک میں کیا استطی ہے آپ ان تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کبھی یہاں فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی لیکن آج بدحال ہے یہ مہوبہ کے ان پارکوں کی استطی کیا ہے نگر نگم کی کیا ویوستہ ہے ان جگہوں پر آپ ان تصویروں سے صاف طور پر سمجھ سکتے کبھی ان پارکوں میں فلم کی شوٹنگ ہوا کرتے تھے لیکن آج پرشاسن کی بے روخی کا عالم کیا ہے اگر آپ کے آس پاس بھی پارکوں کی یہ استطیق ہے بڑا حال ہے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمیں آپ اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں فلحال ہم مہوبہ کی یہ تصویر جو ہمیں ملی ہے وہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو اور پورے راج جسے ہمیں کال آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر کیا سمسیاں ہے ہاتھرس سے ہمارے دو درشک جوڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ وہاں کے پارکوں کی حالت کافی خراب ہے اور گندگی ہٹایا نہیں جاتا جس کے وجہ سے عام لوگوں کا جینہ دو بھر ہو گیا ہے ان جگہوں پر مہوبہ کیا ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طرح سے تمام درشک ہمیں فون کر رہے ہیں آپ بھی اپنی سمسیاں ہمیں بتا سکتے ہیں اگر پارکوں سے سمبندھت کوئی بھی سمسیاں آپ کے پاس ہو اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہو تو ہمارا نمبر ٹیلیویزن سکرین پر لگاتار ڈسپلے ہو رہا ہے آپ این نمبروں پر ہم سے سمپر کر سکتے ہیں مراد آباد سے روی ہم آئے ساتھ جڑ گئے ہیں روی بتائیے کیا سمسیاں ہے مراد آباد کی پارکوں سے سمبندھت جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مراد آباد میں بہت سارے پارک ہیں لیکن سب میں ہی گندگی جو ہے بہت زیادہ ہے کئی جگہ تو اسٹیتھی اتنی خراب ہے کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کیچڑ میں پھسل نہ جائے بارش کا ویسے ہی موسم ہے گندگی کے لے کے کئی بار شکایتیں بھی کی ہیں صفائی کرتے نہیں کڑا اٹھانے کے لیے آتے نہیں بار بار جو ہے ایسے ہی الٹا جواب دے دیتے ہیں کہ آج کرا دیں گے کل کرا دیں گے اور کون کون سے پارک ہیں مراد آباد میں روی جن کی حالت بد سے بتر ہے اور آپ لوگ پریشان ہیں اس کے وجہ سے وہاں پر بھی کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن وہاں مٹی بہت زیادہ ہے بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ اسٹھانیا پارک ہم جگر کلونی رہتے ہیں وہاں پر تین چار پارک ہیں پہلے جھولے لگے تھے ٹوٹے اور گندگی لوگ پھینکتے ہیں اور وہ اکٹھا ہوتی رہتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بدبو بھی آتی ہے آپ لوگوں نے اس بابت شکایت بھی کی ہوگی روی شکایت کی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں کوئی سنوائی نہیں ہے بہت بہت شکریہ روی ہم تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے روی بتا رہے تھے مراد آباد کی ستھی کیا ہے وہاں کے پارکوں کے حالت کیا ہے لوگ وہاں پریشان ہے اور سب سے بڑی سمسیاں صرف اور صرف گندگی ہے اور وہاں پر پرشاسن کی اور سے کوئی رکھ رکھاؤ کا انتظام پارکوں کے لیے نہیں نظر آ رہا ہے کالاگر سے سوریش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوریش بتائیے کیا ہے آپ کی سمسیاں بہت شکریہ کالاگر کی جو سورکیں ہیں بہت بدحال ہیں تو اس میں اتباہ گرے گرے گڑے ہوئے ہیں سورکوں پر چلنا دوبر ہو رکھا ہے اس کے عویش میں ہم ساتھوں سے مانگ کرتے ہیں کہ کالاگر کی سورکوں کا مرک کی مرمت کرائیں یہاں لوگ نجات ملے اس چیزیں برسات کا مرسم ہے بہت بہت گرے گرے گڑے ہیں یہاں کے پارک بنے رہے ہیں پارکوں کا برا حال ہے یہی نبی دیلند کی سوریش جی ان سمسیاں کو لے کر آپ پرشاہسن کے پاس بھی گیا ہوں گے پرشاہسن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت نمہر کا آیا ہے کورٹ کر کے چلے ہیں اس میں وہ ترکہ ہوتے ہیں ایک پریجنہ ہے کارالا رامو گا باند پریجنہ کا شتر ہے اس میں رامو گا باند پریجنہ کے پرسازنی کا دکھاری ہیں ان لوگوں کا رول بنتا ہے اس پرسازنے میں اس پرسازنے کے مات جانت میں ہم سا سنتا بات پچھانے چاہے گی سورج جی کتنے ایسے پارک ہیں جس کی ستھیتی بدحال ہے جس کو آپ ہمارے درشان کو تک پہنچانا چاہیں بتانا چاہیں بہت بہت شکریہ سورج جی کالا گھر سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور بتا رہے تھے کی ونوی بہاگ کے ساتھ جو بیواد ہے اس کی وجہ سے وہاں کا رکھ رکھاؤ نہیں ہو پا رہا صفائی نہیں